کیا حال چال الحمدللہ الحمدللہ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ آج میں جلدی سے بات کرتا ہوں آپ لوگ سے نیو فلن لیپردور کے بارے میں یہ ہو کہ میرا فائر ٹوپک ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کے کیا ریزلٹ آئیں کچھ میں نے ریسرچ کری ہو کچھ چیزیں مجھے پتا چلی ہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جلدی سے اچھا جس دن یہ ایونٹ ہوئے اس دن اتنا زیادہ لوڈ ہوا ہے اس ویب سائٹ پہ اتنا لوگ آیا ہے اتنا زیادہ لوڈ تھا کہ ویب سائٹ تھوڑی سی کولیپس کری نہیں ٹھیک ہے یہ مجھے پتا چلی ہے نیوز اور آفکورس یہ ہونا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں اپلائے کی ہے بہت بڑے بڑے ریجنز ہیں آپ انڈیا پاکستان تو آپ دیکھ لوگ اتنا بڑا ہے اس کے علاوہ میڈل اس کا بہت بڑا ریجن اس کے اندر انوارڈ ہے تو اس کی وجہ سے سسٹم تھوڑا سن کا ڈاؤن ہوا ہے ان کو بھی نہیں اندازل تھا کہ اتنے زیادہ لوگ اس کے لئے اپلائے کریں گے پر اس سے اب کیا چیز نکل کے آتی ہے سامنے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کو اب کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے ہیں پہلے تو آپ لوگ یہ پتا دوں کہ لائک اور سبسکرائب دی چینل میں سارا کینڈا کے بارے میں انفرمیشن آپ لوگوں کے دے رہا ہوں اور میرے ڈیلی کی ویڈیو میں بھی آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں وہ بھی میرے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں وہ اس لئے میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جتے بھی کوشن آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہو میری ساری پورانی ویڈیوز میں اس کے حساب سے میں آپ کو جب آپ نے اپلائے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو 100% call آئے گی ہے 100% آپ کو ایمیل آئے گی پہلی بات ہے کہ بہت ساری جو ویڈیوز تھی بہت ساری انفرمیشن ایسی جھوٹی انفرمیشن تھی جس میں کہہ رہے تھے کہ اسی دن آپ کے انٹریوی ہوں گے آپ خود سوچو کہ آپ کے اسی دن اسی spot میں انٹریوی کیسے ہو جائیں گے جبکہ وہ اس وقت پریزنٹیشن دے رہے ہیں اب یہ جو دن ہے آج کل کے یہ جس طرح میں نے اپنی پسلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح جا کے دوبارہ اپلائے کریں دوبارہ ان کو ریچ آؤٹ کریں تھروں لینکڈین تھروں ان کی کریر ویب سائٹ کے تھروں آپ ان امپلائے کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں سب میں نے آپ کو بتایا ہے آپ یہ کرو ان دنوں and you never know کہ آپ کو ادھر سے کال آلیں you never know کہ آپ کو یہ لوگ ریچ آؤٹ کریں اور بولیں کہ we gonna have a discussion with you or we gonna have an interview on this this date تو یہ تو آپ کے اوپر ہے یہ آپ نے اس سے امید لگا کے رکھنی ہے پر obviously اتنی بھی امید نہیں لگا ہے کہ 100% آپ کا کال آنی آنی ہے you never know جس نے یہ باتیں بولیں کہ سب کے انٹریوی ہو جائیں گے سب کی کال ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی وہ obviously select کریں گے تب بھی میں نے بولا تھا کہ keywords use کریں CV کے اندر جب آپ CV بنائیں گے CV کا template میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ screenshot کے اندر یہ CV کا template use ہوتا ہے Canada کے اندر اب آپ اس میں کیا کیا fill کریں گے keywords آپ نے fill کرنا ہے کیونکہ جب دیکھیں اس وقت محنت ہوتی ہے جب آپ job کے لئے apply کرتے ہیں آپ کو اس وقت تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے وہ یہ محنت ہوتی ہے کہ آپ جیسی job کی description دیکھیں گے کیا job کی ساری requirements ہے کیا description ہے کیا جے دی اے بے basically job description کے ہے اس کی تو آپ نے وہ description کے اندر سے keywords اٹھانے اور اپنی CV کے اندر آپ نے لگانے یعنی کہ اپنی summary کے اندر لگانے میں نے اپنی ویڈیوز میں یہاں تک کہ summaries تک آپ نے کو دکھائی ہے کہ آپ نے summary کیسے بنانی ہے summary کا میں نے آپ کو ایک general you know پورا paragraph دے دیا تھا آپ اس پر اپنی CV سے بنا سکنا تو آپ کو یہ بھی کرنا آپ لوگوں نے یہ سب محنت کری اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا تو بھئی دیکھیں پھر chances ہوتے کم ہو جاتے کیونکہ جب اتنا سارا lowdown کے پاس اتنا سارا employees کے پاس data آیا لوگوں کا CV آئیں تو وہ اس کو filter کریں through through a software وہ software ان کی keywords اٹھائے گا جو اس کو لگے گا software کے یہ relevant بندہ ہے اس کی CV ان کے سامنے آجی گی اس کو email یا اس کو call جائیں یہ ہوتا ہے اسی طرح ہم نے بھی وہاں پہ apply کیا تھا اسی طرح میں نے even کہ میں نے یہ tip بھی دی تھی کہ ایک extra page blank page آپ لگاؤ اپنے word profile میں اس کے اندر اس top description کو copy کرو اس کو paste کرو اور اس کو پورا blend کر دو یعنی کہ اس کا color white کر دو اس کو بہت چھوٹا سا کر دو تاکہ وہ ایک ہی page میں آجائے پوری job description یہ تک میں نے اپنی ویڈیو میں پیچھلے میں بتایا تھا تو اس لئے میں بولتا ہوں کہ play list دیکھیں آپ کے کہ کون کیا بتا رہے اس کے حساب سے تو اب میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں دیکھیں یہ تو ہوگی ساری باتیں اب آپ نے کہا کرنے کہ ان دنوں میں نے جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ آپ نے دوبارہ سے ان کو reach out کرنے ہی کوشش کرنے تاکہ آپ کو پکتا پتا چل جائے اور دیکھیں اس سے 100% امید نہ لگائیں پر اگر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کا short term goal ہے تو اب یہ در ہی frustrate ہو کے آپ نکل جاؤ گے ٹھیک ہے آپ اس program کو چھوڑ دو گے آپ obviously research کرنا چھوڑ دو گے پر اگر آپ frustrate نہیں ہوگے اور آپ نے long term سوچا ہے کہ down the road two years میں نے کھانے نہ پہنچنا ہے تو پھر آپ اسی طرح کرو اسی طرح سارے events کی update رکھو Prince Edward Island کے اوپر ایک اور event ہے Prince Edward Island کے در ہے یہ بھی Atlantic Ocean میں آتا ہے Atlantic Ocean کی سائٹ جو ہے Canada کی وہاں پہ Prince Edward Island بڑھاؤں گا اس دفاع اس کو آہستہ ہم لوگ اس کو پورا scrutinize کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کہ Prince Edward Island کے بارے میں کیا کیا چیز آپ نے جاننی ہے ہاں یہ بھی میں نے دیکھا تھا جو میں نے تھوڑا بات پڑھا وہ یہ تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ Middle East کے لئے زیادہ ہے پر پھر بھی ہم کل proper اس کے پر research کر کے میں آپ کو ساری چیزیں hopefully میں آپ کو بہت پھر بھی ہم کلیے دوسرا یہ کہ اس طرح کے اور بہت سارے پروگرامز ہیں سکیچوان کے بارے میں بتایا تھا اس کی ڈیٹ بہت قریب تھی میں ٹرےولنگ کر رہا ہوں بہت زیادہ میری ٹرےولنگ ہے obviously میں vacation پہ آیا ہوں تو میں تھکا بھی تھا میں اس کے بارے میں بتا سکا پر وہ ضروری نہیں ہے جو ہے نیو برنسوک بھی ہے تو یہ سارے اٹلانٹک اوشن کے ہیں نہ امید نہیں ہونا لانگ ٹرم پلاننگ ہے لانگ ٹرم اگر گول ہے تو یہ اچیویبل ہے شورٹ ٹرم ہے تو یہ اچیویبل نہیں ہے میں آج ساف 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 باتا رہا جلد بازی کا نہیں آپ کو بتا ہوں دیکھیں میں کراچی سوڑکوں میں گھوم رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت زیادہ سبر نہیں گاڑی والا رکھے گا نہیں بائک والا رکھے گا سب بس آرہے جلد پتہ کہاں پہنچ رہے مجھے سمجھ جلدی پر ہر کسی کو بہت کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تیاری آپ نے کسی سی کڑھ آپ دیکھیں بہت ساتھ لوگ مجھ سے پوچھتے مجھ سے مجھ سے مجھے کمنٹ آئے تھے کہ انگلیش کا کیا کریں انگلیش ضروری ہے انگلیش ضروری ہے اوورال سیڈور آئیلنڈ سیڈور سیڈی سی جو تو آنی چاہیے آپ اس کے پریکٹس کرو میں نے اپنی ویڈیوز بتایا تھا کہ آپ کون سے شوز سو جس سے آپ کی انگلیش بھی اچھ ہوگی اور فینینینچلی بہت ہوگی کہ کس طرح آپ نے فینیلنس کو مینج کرنے دیو رامزی کے بارے میں نے بتایا تھا اگر آپ لوگو دیکھتے ہو نہیں میری پورانی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہو اس میں میں آپ لوگ یہ چیز بتائی تھی تو انگلیش کی امپروویمنٹ ہم نے کرنی ہے ساتھ ملکر کرتے ہیں کام میں جو لسنگ انگلیش بھی انگلیش بھی ساتھ 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 انگلیش ساتھ ساتھ انگلیش ساتھ انگلیش کوئی اسی لینجوز کوئی بانده نہیں سکھتا بلکہ مجھے ساتھ لگتا ہے بنیز بڑھ اگر لگتا ہے ساتھ اللہ ساتھ ساتھ بہر ضروری آپ اس کی باقی میں انگلیش نہیں تھی اور ان کو پھر مشکل ہوتی ہے مان جا کے لیے ان کی نوکریاں پھر اس طرح نہیں ان کو لگتی جلدی جلدی بڑا مشکل آ سکتی ہے میں بتا رہا ہوں آگے جا کے تو let's do a lot of practice کل میں آتا ہوں پرنس ایڈورڈ آئیلنڈ کے بارے میں ساری انفرمیشن لے کے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں and then work on it until 24th of February جو اس کی فائرل ڈیٹ ہے تو اس طرح تک ہم نے اس کو پر کام کرنا سی ویز اپنی بتاتے ہیں اسی طرح کی ساری discussion کرتے ہیں let's do that جب بھی میں آپ کی ویڈیو دالوں گا کوئی سی وی کے بارے میں کوششن ہوگا کچھ بھی ایسے کوششن ہوگا میں اس پر کام کرنی آپ کے ساتھ کوشش کرتا ہوں let's do that instagram کا link بھی میں نے ڈالا ہو ہے and سارے کام آپ خود کر سکتے ہیں you don't need any consultant میں آپ کو یہ بتا دوں you don't need any consultant آپ ساری چیزیں آپ خود کر سکتے ہیں زمانے میں canada.ca website ہے دیکھیں جو ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک دفعہ فوکس کر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو go and visit that website canada.ca اتنے programs اتنی information ہے کہ میں کہتا ہوں سب کچھ انہوں نے وہاں پہ بتایا ہے آرے documents بھی موجود ہیں اس website میں بہت information ہے so let's do it ساتھ مل کے کام کرتے ہیں and آج کا میں یہاں ہی vlog ختم کرتا ہوں کل انشاءاللہ I'll come with more information take care like and subscribe اللہ حافظ